جزیہ دو پر نہ قدر کر دیں جزیہ دو چھوٹے حقوں ان کے لئے زندگی کی زمانت ہے لیکن وہ اس موقع کے اوپر لازمان آپ کے زیر دست ہو کر رہیں گے یہ صدا ہے جو ان کو دیئے یہ یہ جو الفاظ ہیں اور یہ جزیہ کے بارے میں بھی یہ بات کہی ہے ٹیکس ہے معافی کیجئے کہ ٹیکس کی کسی تاریخ پر پورا نہیں ہوتا ٹیکس آمدنی میں ہوتا ہے ٹیکس پیداوار میں ہوتا ہے ٹیکس آدمی پر نہیں ہوتا پول ٹیکس اسی کو کہتے ہیں آدمی پر ٹیکس نہیں ہوتا افراد کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے پول ٹیکس اس کا نام ہی ہے پول ٹیکس آپ کسی فرد کے اوپر جب ٹیکس لگاتے ہیں اس کو دنیا کی پوری تعریف میں ظالمانہ ٹیکس کہا جاتا ہے آپ کہتے ہیں یہ بچہ پیدا ہوا اس پر ٹیکس لگا دیا ہم نے لگائے گئے ہیں دنیا کے اندر لیکن ٹیکس کی جو حقیقی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بھارال آمد نہیں اور پیداوار پر ہونا چاہیے جزیعہ اصل میں ایک محکومی کی علامت ہے وہ آپ کو اپنے ہاتھ سے دینا ہوتا ہے تو یہ ایک سزا تھی جو نافذ کی گئی اس سزا میں مشکین کے لیے ایک قانون ہے اہل کتاب کے لیے ایک قانون ہے منافقین کے لیے ایک قانون ہے اور مسلمان جنہوں نے غلطی کی تھی ان کو بھی سزا دی گئی ہے یہ خدای سزا ہے جو ان پر نافذ ہوئی ہے اور سورہ توبہ اسی خدای سزا کو بیان کرتا ہے اس وجہ سے میرے نزدیک یہ نص تو ختم ہو گئی یعنی دوسرے ایک نزدیک ہے تو ٹھیک ہے وہ ایک رائے قائم کرے گا لیکن اس کے بعد کوئی نص نہیں ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی فتح میں باقاعدہ غار مسلموں کے لیے دو الگ الگ استنائے ہیں زمی کا درجہ صرف مفتو ہے لوگوں کے لیے جن کو آپ نے لڑ کر فتح کیا ہے اگر آپ فتح کی بات کر رہے ہیں باقی آپ معاہد ہیں اہل سلا ہے خود صحابہ اکرام کے زبانے میں بعض لوگوں سے معاہدات ہوئے ہیں ان کے لیے جو شرائط طے کر لی گئے ہیں ان شرائط پر عمل کیا گیا ہے میں اس وقت یہ کہتا ہوں کہ آپ دو معاہدوں میں بندے ہوئے ہیں ایک معاہدہ وہ ہے جو قائد اعظم نے گیارہ قسط کو کیا اس کا اعلان کیا ایک معاہدہ وہ ہے جس پر اقوام متحدہ کے چارٹ پر آپ نے دستکت کیے ہیں آپ دیکھیں یہ ستاون ممالک جو ایک معاہدہ کے ممبر ہیں آپ نے وہاں جس چارٹر پر دستکت کیے ہیں اس کو پڑیئے اس کے اندر آپ کو یہ ماننا پڑا ہے کہ تمام غیر مسلموں کے ساتھ جہاں جہاں وہ اکر لیئت ہیں جو بھی اکر لیتی ہوں گی کسی مذہب کی ان کو برابر کی ایک بہت قرآن میں دلیل ڈاکٹر صاحب کے حق میں ہیں وہ یہ ہے کہ یہود و نصاروں کو اپنا دوست نہ بناو تو یہ تو بالکل صریح ہے کہ اس کے بعد تو ہمارا انصار رویہ اس کے علاوہ آسان میں آپ شاہد کرو رہا ہے کہ خلط مبحث ہو رہا ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے کیا وہ اسلامی ہے اسر حاضر کیا بات کر رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دلیل کے طور پر لانا کہ آپ نے یونائٹیڈ نیشنز کے چارٹر دستکت کیے ہیں بہائیدے کی بابندی ہم تو کر رہے ہیں لیکن یہ کہ کیا یہ اسلام کی روح سے درست ہے آپ اللہ کے سمہ کسی اور کسی آورنٹی قبول کر رہے ہیں اس کا پھر مطلب یہ کیونکہ آپ ایک عملی دائی ہیں یعنی آپ ایک پوری تحریک شہر آ رہے ہیں جس وقت فرض کریجئے آپ کی جماعت آگئی اقتدار میں تو ہم اقوائیوں کو تہدہ صحیح وڈرو کر لیں گے ہم سنجھے کہ ظلم کر رہی ہیں اور بڑی ظالم قوتوں کی پشت پناہی کر رہی ہیں جو کچھ کر رہی ہے اسرائیل کے لیے ہمیں دس دفعہ لانت بھیلنے چاہیے اس کے اوپر نہیں وہ جو بینرقوامی سگنیچر قانون ہے کہ ہم اقلیتوں کی حفاظت کریں گے ہم یہ کر سکتے ہیں نہیں ٹھیک ہے اقلیتوں کی حفاظت تو میں کہتا ہوں پروٹیکٹن مائنوریٹی آپ وہ کریں گے وہ تو کریں گے لازم ان کریں گے نہیں یہ بھی اس میں آپ نے دس دکتی ہے اور ان پر جبر کبھی نہیں ہوگا مذہب کی بنیاد پر آپ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کریں گے یہ بھی اس میں شامل یہ بھی اس میں شامل مگر آپ کہیں گے آپ ڈسکرمنیشن کریں گے میں نہیں مات بانشاہ لیکن اسلامی خلافت جب بھی قائم ہوگی تو وہ اس طرح کے کسی معاہدے بدستقت نہیں کرے گی اور کر رکھا ہوگا تو اسے واپس لے لے گی دیکھیں یہ اصولی بات یہ ہے کہ اگر کوئی معاہدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم نہیں مانیں گے یہ اصولی بات ٹھیک ہے لیکن میرے نزدیک یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں خواتین ایک اسلامی ریاست میں کیا ان کا کردار ہوگا کیا ان کی ایسی طریق کیا پھر سربراہ ہے حکومت ہو سکتی ہے گیرے دلدیق عورتوں کا اپنا ایک کردار ہے مسلمان معاشرے میں بحث یہ تھے منبوعی اس کے ساتھ ان سپریٹ ان کا سیاست میں حصہ لینا جو ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے کمپیٹیبل نہیں ہے بلکل نہیں کمپیٹیبل نہیں ہے اس پورے نظام کے ساتھ کارونی بات میں نہیں کرنا نظام بحثیتیں مجموعی کچھ تقاضی رکھتا ہے اس میں عورت کا اصل مقام کیا ہے عورت کا اصل کام کیا ہے عورت مستقبل کی نسل کی جو ہے پروان چڑھانے والی اور تدویت دینے والی وکر نفی بیوتکنہ جو ہے پران نے کہا ہے اس اعتبار سے تو وہ کمپیٹیبل نہیں ہے البتہ قانونن عورت کو ووٹ کا حق دیا جائے عمر کا معاملہ میں نے کہا تھا کہ یہ تو بائی نیوچول کنسلٹیشن تاہی ہو جائے گا میرے نزدیک یہ ہے کہ کم سے کم در چیز برس ہو البتہ جہاں تک پارٹیسپیشن ہے الیکشن کے اندر آ کر امیدوار ہو کر بننا وہ چونکہ پبلک میں آنا پڑے گا آپ کو جو ہے ایکسپوزر اپنا دینا پڑے گا لہٰذا وہ اسلامی اس کو لوگے خلاف ہے کیا کوئی عورت جج کے منصف پر فائز ہو سکتی ہے میرے نزدیک کوئی حرام مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر کے حرمت ہو کوئی براہی قتل نہیں ہے اسی طرح کسی حکومت کے سربراہی کی بھی بناہی دل گئے کہیں پر بھی حرام اس کو قرار نہیں دیا لیکن علماء تو اسے ناجائز کرتے ہیں لیکن جب آپ پورے نظام کو رکھیں گے سامنے اور اس پورے نظام کو معاشرتی نظام آپ کا سیاسی نظام یہ سب جب آئیں گے اس میں تقریباً ناممکن ہے ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس قوم نے عورت کو اپنا حکمران منایا ہے وہ حراک ہو جائے گی تو آپ کہتے ہیں کیسے مناہی نہیں ہے اس کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کو گمان ہے کہ وہ صحیح ہے یا موضوع ہے بخاری کی روایت لیکن یہ کہ بخاری کی روایت بھی تو ہو سکتی ہے کہ اس قدر کوئی ستم ہو لیکن یہ کہ میرے نزدیک عورت یہ بالکل صحیح بات ہے کہ عورت کو اس کام کے لیے بنایا نہیں گیا ہے مناسبت وہی مناسبت عزیز صاحب آپ سے نقطہ نظر جاننا چاہیں گے ایک اسلامی ریاست میں عورتوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں میں وہی بات آپ سے ارز کروں گا کہ یہ کام اللہ واللہ کے پیغمبر کا ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام کراتے ہیں اور کسی چیز کو حلال کراتے ہیں اس موضوع پر کوئی بات تک قرآن مجید میں ہے نہ کسی صحیح حدیث پر ہے دیکھئے قرآن مجید جب کسی چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے وہ ہر لحاظ سے لازے کرتا ہے میں ابھی بیان کی میں ابھی ارز کر دیتا ہوں اس حدیث کے بارے میں دیکھئے قرآن مجید جب کسی چیز کو بیان کرتا ہے اگر یہ بات بیان کرنا تھی قرآن مجید میں کہ عورت نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتی تو وہ اسی طرح بیان کرتا ہے جس طرح اس نے میاں اور بیوی کے معاملات میں حقوق و فرائز بیان کی آپ دیکھئے وہاں کیا کچھ کہا ہے مرد کو میاں بیوی کے تعلق پر یہ کہا ہے کہ شوہر کو قوام کی حیثیت حاصل ہے پھر مزید وزاد کی ہے کہ اس قوام کے ساتھ ایک سالے خاتون کو معافقت کا رویہ افتیار کرنا چاہیے فرمبرداری کا رویہ افتیار کرنا چاہیے پھر اس کو کچھ تعدیب کے نشوز اور سرکشی کی صورت میں حقوق دیئے ہیں پھر اس کی بنیاد پر یہ حکم متفرع کیا ہے کہ نکاہ کی گرہ بھی شوہر کے ہاتھ میں ہے پھر اس کے بعد جہاں پہ یہ بیان کیا ہے کہ عدد کے زمانے میں رجوع کا حق اس کو حاصل ہے وہاں اس کی دلیل دیئے کہ بل رجال علیہنہ درجہ یعنی شوہر کو ایک درجہ گویا برکری حاصل ہے تو جب قرآن مجید کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو اس طرح بیان کرتا ہے اگر یہ سیاست کے بابلے میں قرآن مجید میں کوئی بات بیان کرنی ہوتی تو کر دیتا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر یہ بات کہنی تھی تو آپ واضح الفاظ میں کہتے صحابہ اکرام اس کو روایت کرتے آپ بتاتے کہ دیکھو یہ اسلامی ریاست جو میں نے قائم کی ہے اس کے اندر کسی عورت کو کوئی ذمہ داری نہیں کہنی ایسا ہم نے دور جدید میں دیکھا ہے کہ سعودی عرب میں ڈرائیوینگ کا ایک مسئلہ پیدا ہوا اور علماء اکرام نے اقصہ طور پر اس کی مخالفت کی کہ خواتین ڈرائیوینگ نہیں کر سکتے مجھے یہ بات مکمل کرنی دیجئے جو روایت ہے آپ دیکھیں روایت کا کیا معاملہ ہے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کو وہ یاد اس وقت آئی ہے جس سیدہ عائشہ کا معاملہ ہوا ہے ایک تنہا صحابی ہے جن کی وہ روایت ہے یعنی یہ معاملہ اگر واقعی کوئی دین کا معاملہ ہوتا پھر اس میں کوئی حکم نہیں بیان ہوا اس میں ایک تفسرہ کیا گیا ہے اس تفسرے کے بارے میں پھر دعا رہا ہو سکتی ہیں یہ کہ وہ تفسرہ خاص اس قوم کے بارے میں ہے یا اس تفسرے کی نوعیت تعمیم کی ہے میں دسیوں ایسی باتیں پیش کر سکتا ہوں جس میں اسی طرح تعمیم کے انداز میں حضور نے ایک بات کہی ہے لیکن یہ کہ وہ خاص لوگوں کے بارے میں ہے تو اس وجہ سے وہ روایت ہرگز کسی قانون کا ماخذ نہیں بن سکتی نہ قرآن میں کوئی ایسی بات ہے نہ حدیث میں کوئی ایسی بات ہے اس لیے پہلا مرنا تو یہ واضح سمجھ لیجئے کہ یہ مسئلہ دین کا نہیں ہے اب یہ ہے کہ دین کے مجموعی نظام کو سامنے رکھ کر ایک صاحب علم یہ کہتا ہے کہ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے اس طرح کے موقعوں پر بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے یا میں اس کو پسند کرتا ہوں امام مالک کی آپ موتہ پڑھیں تو وہ کیا کرتے ہیں نصوص کو نصوص کی حصیت سے بیان کریں گے اپنا کوئی اجتحادت کہیں گے انا احید انا اکرا میں اس کو پسند کرتا ہوں میں اس کو ناپسند کرتا ہوں آپ کیا پسند کرتا تو میرے نزدیک یہ ہے کہ دیکھئے بات یہ کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خواتین کے لیے ایک بہت بڑا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں اپنے گردر کو سنبھالیں لیکن یہ کہ یہ کوئی ناجائز نہیں ہے ان کے لیے ابھی جو ریحان نے آپ سے پوچھا کہ ڈرائیونگ کے لیے بلکل منع کیا گیا ہے سعودی عرب میں عورتوں کو یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں جس کے بارے میں تفسرہ کر چکا ہوں میرے نزدیک اسی سے اسلام بدرام ہوئے ہیں دیکھئے قرآن مزید نے اسی وجہ سے یہ متین کیا ہے کہ وہ کیا حدود ہیں جن کے اندر ریاست مداخلت کر سکتی ہے ریاست کی مداخلت کوئی معمولی بات نہیں ہے سارے لوگ فرشتے نہیں ہوں گے آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کے نتیجے میں انسانوں کے ساتھ کیا ہو جائے گا سارے لوگ عمر اور عمر وقت بھی نہیں ہوں گے تو اللہ تعالی نے متعیم کر دیا ہے کہ یہ معاملہ تبلیغ تلقین سے متعلق ہے یہ معاملہ قانون سے متعلق ہے اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان پر غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر کیا بات پیان ہوئی ہے ناظرین آپ نے اسلامی ریاست سے متعلق بحث سنی ہمیں اگر پاکستان کو ایک جدید اسلامی ریاست بنانا ہے تو اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں اس سوسائیٹی کے ذہین اور فائل دبقات کو اسلامی اصولوں کی حقانیت کے اوپر قائل کرنا ہوگا ہمارا یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں ہم نے کوشش کی کہ جو ممتاز اہل علم ہیں ان کا نقطہ نظر آپ کے سامنے لائے جائے اس میں کچھ یقینیں اختلاف بھی ہے اور بہت سے چیزوں کے اوپر اتفاق بھی آپ اپنے میزوان ویہان احمد یوسفی اور ڈاکٹر ارم کو ایجادت دیجئے اللہ نے کے بارے جو آیت اس زبن میں جزیعہ کی پیش کی جا رہی ہے میں ارز کرتے ہوں اس کا تعلق اس زبانے کے اہلے کتاب کے ساتھ میں اعتدار میں تو ہم اقوائیوں کو تحدہ سے وٹرو کر لیں گے ہم سنجھے کے ظلم کر رہی ہیں اور بڑی ظالم قوتوں کے پشپناہی کر رہے ہیں جب آپ نے ایک جمہوری نظام کو قبول کر لیا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ ہے کہ جیسے پاکستان میں ہے وہ بہت معمولی اقلیت میں ہے